ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو اسے نہ لکھو یہاں تک کہ اسے کر نہ لے جب اس کو کر لے پھر اسے اس کے برابر لکھو اور اگر اس برائی کو وہ میرے خوف سے چھوڑ دے تو اس کے حق میں ایک نیکی لکھو اور اگر بندہ کوئی نیکی کرنی چاہے تو اس کے لیے ارادے ہی پر ایک نیکی لکھ لو اور اگر وہ اس نیکی کو کر بھی لے تو اس جیسی دس سے لے کر سات سو تک نے کیا اس کے لیے لکھو صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار پانچ سو ایک ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی اور جب اس سے فارغ ہو گیا تو رحم کھڑا ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھہر جا اس نے کہا کہ یہ قطع رحم ناتہ توڑنا سے تیری پناہ مانگنے کا مقام ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں کہ میں ناتہ جوڑنے والے سے اپنے رحم کا ناتہ جوڑوں اور ناتے کو کاٹنے والوں سے جدا ہو جاؤں اس نے کہا کہ ضرور میرے رب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہی تیرا مقام ہے پھر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے سور محمد کی یہ آیت پڑھی ممکن ہے کہ اگر تم حاکم بن جاؤ تو زمین میں فساد کرو اور قطع رحمی کرو صحیح بخاری حدیث نمر 7502 صفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے صالح نے ان سے عبید اللہ نے ان سے زید بن خالد رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بارش ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بعض بندے صبح کافر ہو کر کرتے ہیں اور بعض بندے صبح مومن ہو کر کرتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمر 7503 امام مالک نے بیان کیا ان سے ابو زناد نے ان سے اعرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے ملاقات پسند کرتا ہے تو میں بھی اس سے ملاقات پسند کرتا ہوں اور جب وہ مجھ سے ملاقات نا پسند کرتا ہے تو میں بھی نا پسند کرتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمر 7504 ابو زناد نے بیان کیا ان سے اعرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ایک گمان کے ساتھ ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 7505 امام مالک نے بیان کیا ان سے ابو زناد نے ان سے عرج نے اور ان سے ابو حریر رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے جس نے بنی اسرائیل میں سے کوئی نیک کام کبھی نہیں کیا تھا وسیعت کی کہ جب وہ مر جائے تو اسے جلا ڈالیں اور اس کی آدھی راک خوشکی میں اور آدھی دریا میں بکھیر دیں کیونکہ اللہ کی قسم اگر اللہ نے مجھ پر قابو پا لیا تو ایسا عذاب مجھ کو دے گا جو دنیا کے کسی شخص کو بھی وہ نہیں دے گا پھر اللہ نے سمندر کو حکم دیا اور اس نے تمام راک جمع کر دی جو اس کے اندر تھی پھر اس نے خوشکی کو حکم دیا اور اس نے بھی اپنی تمام راک جمع کر دی جو اس کے اندر تھی پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا تھا اس نے عرض کیا اے رب تیرے خوف سے میں نے ایسا کیا اور تو سب سے زیادہ جاننے والا ہے پس اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا صحیح بخاری حدیث نمر 7506 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ ایک بندے نے بہت گناہ کیے اور کہا اے میرے رب میں تیرا ہی گناہگار بندہ ہوں تو مجھے بخش دے اللہ رب العزت نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ضرور ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے میں نے اپنے بندے کو بخش دیا پھر بندہ رکا رہا جتنا اللہ نے چاہا اور پھر اس نے گناہ کیا اور عرض کیا میرے رب میں نے دوبارہ گناہ کر لیا اسے بھی بخش دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ضرور ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے بدلے میں سزا بھی دیتا ہے میں نے اپنے بندے کو بخش دیا پھر جب تک اللہ نے چاہا بندہ گناہ سے رکا رہا اور پھر اس نے گناہ کیا اور اللہ کے حضور میں عرض کیا ہے میرے رب میں نے گناہ پھر کر لیا ہے تو مجھے بخش دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ چانتا ہے کہ اس کا ایک رب ضرور ہے جو گناہ معاف کرتا ہے ورنہ اس کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے میں نے اپنے بندے کو بخش دیا تین مرتبہ بس اب جو چاہے عمل کرے صحیح بخاری حدیث نمر 7507 ابو سید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں میں سے ایک شخص کا ذکر کیا اس کے متعلق آپ نے ایک کلمہ فرمایا یعنی اللہ نے اسے مال و اولاد سب کچھ دیا تھا جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے لڑکوں سے پوچھا کہ میں تمہارے لیے کیسا باپ ثابت ہوا انہوں نے کہا کہ بہترین باپ اس پر اس نے کہا کہ لیکن تمہارے باپ نے اللہ کے ہاں کوئی نیکی نہیں بھیجی ہے اور اگر کہیں اللہ نے مجھے پکڑ پایا تو سخت عذاب کرے گا تو دیکھو جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا یہاں تک کہ جب میں کوئلہ ہو جاؤں تو اسے خوب پیس لینا اور جس دن تیز آندھی آئے اس میں میری یہ راک اڑا دینا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر اس نے اپنے بیٹوں سے پختا وعدہ لیا اور اللہ کی قسم کہ ان لڑکوں نے ایسا ہی کیا جلا کر راک کر ڈالا پھر انہوں نے اس کی راک کو تیز ہوا کے دن اڑا دیا پھر اللہ تعالیٰ نے کن کا لفظ فرمایا کہ ہو جا تو وہ فورا نیک مرد بن گیا جو کھڑا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے تجھے کس بات نے اس پر آمادہ کیا کہ تُو نے یہ کام کرایا اس نے کہا کہ تیرے خوف نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی سزا نہیں دی بلکہ اس پر رحم کیا پھر میں نے یہ بات ابو عثمان نہدی سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اسے سلمان فارسی رضی اللہ عنہوں سے سنا البتہ انہوں نے یہ لفظ زیادہ کیے کہ ازرونی فی البحر یعنی میری راک کو دریا میں ڈال دینا یا کچھ ایسا ہی بیان کیا ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا کہا ہم سے معتمر بن سلمان نے بیان کیا اور اس نے لم یبتائر کے لفظ کہے اور خلیفہ بن خیات امام بخاری کے شیخ نے کہا ہم سے معتمر نے بیان کیا پھر یہی حدیث نقل کی اس میں لم یبتائز ہے قطادہ نے اس کے معنی یہ کیا ہے یعنی کوئی نیکی آخرت کے لیے زخیرہ نہیں کی صحیح بخاری حدیث تمر سات ہزار پانچ سو آٹھ حمید نے بیان کیا کہ میں نے انس رضی اللہ انہوں سے سنا کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت قبول کی جائے گی میں کہوں گا اے رب جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی جنت میں داخل فرما دے ایسے لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے میں پھر عرض کروں گا اے رب جنت میں اسے بھی داخل کر دے جس کے دل میں معمولی سا بھی ایمان ہو انس رضی اللہ انہوں نے کہا کہ گویا میں اس وقت بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کی طرف دیکھ رہا ہوں صحیح بخاری حدیث نمر 7509 معبد بن حلال غنزی نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ بسرہ کے کچھ لوگ ہمارے پاس جمع ہو گئے پھر ہم انس بن مالک رضی اللہ انہوں کے پاس گئے اور اپنے ساتھ سابق بنانی رضی اللہ انہوں کو بھی لے گئے تاکہ وہ ہمارے لیے شفاعت کی حدیث پوچھیں حضرت انس رضی اللہ انہوں اپنے محل میں تھے اور جب ہم پہنچے تو وہ چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے ہم نے ملاقات کی اجازت چاہی اور ہمیں اجازت مل گئی اس وقت وہ اپنے بستر پر بیٹھے تھے ہم نے ثابق بنانی رضی اللہ انہوں سے کہا تھا کہ حدیث شفاعت سے پہلے ان سے اور کچھ نہ پوچھنا چنانچہ انہوں نے کہا اے ابو حمزہ یہ آپ کے بھائی بسرہ سے آئے ہیں اور آپ سے شفاعت کی حدیث پوچھنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا آپ نے فرمایا کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو لوگ تھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ظاہر ہوں گے پھر وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہماری اپنے رب کے پاس شفاعت کیجئے وہ کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ اللہ کے خلیل ہیں لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ بھی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں ہاں تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ وہ اللہ سے شرفِ ہم کلامی پانے والے ہیں لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور وہ بھی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں البتہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ وہ اللہ کے روح اور اس کا قلمہ ہیں چنانچہ لوگی صالح السلام کے پاس آئیں گے وہ بھی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں ہاں تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں کہوں گا کہ میں شفاعت کے لیے ہوں اور پھر میں اپنے رب سے اجازت چاہوں گا اور مجھے اجازت دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ تعریفوں کے الفاظ مجھے لہم کرے گا جن کے ذریعے میں اللہ کی حمد بیان کروں گا جو اس وقت مجھے یاد نہیں ہے چنانچہ جب میں یہ تعریفیں بیان کروں گا اور اللہ کے حضور میں سجدہ کرنے والا ہو جاؤں گا تو مجھ سے کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ جو کہو گے وہ سنا جائے گا جو مانگو گے وہ دیا جائے گا جو شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی پھر میں کہوں گا اے رب میری امت میری امت کہا جائے گا کہ جاؤ اور ان لوگوں کو دوزخ سے نکال لو جن کے دل میں ذرہ یا رائی برابر بھی ایمان ہو چنانچہ میں جاؤں گا اور ایسا ہی کروں گا پھر میں لوٹوں گا اور یہی تعریفیں پھر کروں گا اور اللہ کے لیے سجدے میں چلا جاؤں گا مجھ سے کہا جائے گا اپنا سر اٹھاؤ کہو آپ کی سنی جائے گی میں کہوں گا اے رب میری امت میری امت اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اور جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے کم سے کم تر حصے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی جہنم سے نکال لو پھر میں چلا جاؤں گا اور نکال لوں گا پھر جب ہم انس رضی اللہ انہوں کے پاس سے نکلے تو میں نے اپنے بعض ساتھیوں سے کہا کہ ہمیں امام حضن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس بھی چلنا چاہیے وہ اس وقت ابو خلیفہ کے مکان میں تھے اور ان سے وہ حدیث بیان کرنی چاہیے جو انس رضی اللہ انہوں نے ہم سے بیان کی ہے چنانچہ ہم ان کے پاس آئے اور انہیں سلام کیا پھر انہوں نے ہمیں اجازت دی اور ہم نے ان سے کہا اے ابو سعید رضی اللہ انہوں ہم آپ کے پاس آپ کے بھائی انس بن مالک رضی اللہ انہوں کے یہاں سے آئے ہیں اور انہوں نے ہم سے جو شفاعت کے متعلق حدیث بیان کی اس جیسی حدیث ہم نے نہیں سنی انہوں نے کہا بیان کرو ہم نے ان سے حدیث بیان کی جب اس مقام تک پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اور بیان کرو ہم نے کہا کہ اس سے زیادہ انہوں نے نہیں بیان کی انہوں نے کہا کہ انصر رضی اللہ انہوں جب صحت مند تھے بیس سال اب سے پہلے تو انہوں نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی تھی مجھے معلوم نہیں کہ وہ باقی بھول گئے یا اس لیے بیان کرنا ناپسند کیا کہ کہیں لوگ بھروسہ نہ کر بیٹھیں ہم نے کہا ابو سعید رضی اللہ انہوں پھر آپ ہم سے وہ حدیث بیان کیجئے آپ اس پرہن سے اور فرمایا انسان بڑا جلد باز پیدا کیا گیا ہے میں نے اس کا ذکر ہی اس لیے کیا ہے کہ تم سے بیان کرنا چاہتا ہوں انصر رضی اللہ انہوں نے مجھ سے اسی طرح حدیث بیان کی جس طرح تم سے بیان کی اور اس میں یہ لفظ بڑھائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں چوتھی مرتبہ لوٹوں گا اور وہی تعریفیں کروں گا اور اللہ کے لیے سجدے میں چلا جاؤں گا اللہ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ جو کہو گے سنا جائے گا جو مانگو گے دیا جائے گا کرو گے قبول کی جائے گی میں کہوں گا اے رب مجھے ان کے بارے میں بھی اجازت دیجئے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری عزت میرے جلال میری کبریائی میری بڑھائی کی قسم اس میں سے انہیں بھی نکالوں گا جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہا ہے صحیح بخاری حدیث تمر ساتھ ہزار پانچ سو دس عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سب سے بعد میں داخل ہونے والا اور دوزخ سے سب سے بعد میں نکلنے والا وہ شخص ہوگا جو گھسٹ کر نکلے گا اس سے اس کا رب کہے گا جنت میں داخل ہو جا وہ کہے گا میرے رب جنت تو بالکل بھری ہوئی ہے اس طرح اللہ تعالیٰ تین مرتبہ اس سے یہ کہے گا اور ہر مرتبہ یہ بندہ جواب دے گا کہ جنت تو بھری ہوئی ہے پھر اللہ فرمائے گا تیرے لیے دنیا کے دس گناہ ہے صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار پانچ سو گیارہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص سے تمہارا رب اس طرح بات کرے گا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا وہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا اور اسے اپنے عامال کے سوا اور کچھ نظر نہیں آئے گا اور وہ اپنی بائیں طرف دیکھے گا اور اسے اپنے عامال کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا پھر اپنے سامنے دیکھے گا تو اپنے سامنے جہنم کے سوا اور کوئی چیز نہ دیکھے گا پس جہنم سے بچو خواہ خجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعے ہو سکے آمش نے بیان کیا کہ مجھ سے عمرو بن مرا نے بیان کیا ان سے خیسمانے اسی طرح اور اس میں یہ لفظ زیادہ کیے کہ جہنم سے بچو خواہ ایک اچھی بات ہی کے ذریعے ہو صحیح بخاری حدیث تمر ساتھ ہزار پانچ سو بارہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہودیوں کا ایک عالم خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور کہا جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر زمین کو ایک انگلی پر پانی اور کیچڑ کو ایک انگلی پر اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر اٹھا لے گا اور پھر اسے ہلائے گا اور کہے گا میں بادشاہ ہوں میں بادشاہ ہوں میں نے دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہسنے لگے جہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک کھل گئے اس کی بات کی تصدیق اور تعجب کرتے ہوئے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی انہوں نے اللہ کی شان کے مطابق قدر نہیں کی ارشادِ خداوندی جو شرکون تک صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار پانچ سو تیرہ صفوان بن محرس نے بیان کیا کہ ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا سرگوشی کے بارے میں کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سنا ہے انہوں نے بیان کیا تم میں سے کوئی اپنے رب کے قریب جائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا پردہ اس پر ڈال دے گا اور کہے گا تُو نے یہ یہ عمل کیا تھا بندہ کہے گا کہ ہاں چنانچہ وہ اس کا اقرار کرے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہ پر پردہ ڈالا تھا اور آج بھی تجھے معاف کرتا ہوں آدم بن ابی عیاس نے بیان کیا کہا ہم سے شیبان نے بیان کیا کہا ہم سے قطادہ نے بیان کیا کہا ہم سے صفوان نے بیان کیا ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا صحیح بخاری حدیث نمر 7514 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم اور موسیٰ علیہ السلام نے بحث کی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ آدم ہیں جنہوں نے اپنی نسل کو جنت سے نکالا آدم علیہ السلام نے کہا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ نے اپنے پیغام اور کلام کے لیے منتخب کیا اور پھر بھی آپ مجھے ایک ایسی بات کے لیے ملامت کرتے ہیں جو اللہ نے میری پیدائش سے پہلے ہی میری تقدیر میں لکھ دی تھی چنانچہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام برغالب آئے صحیح بخاری حدیث نمر 7515 انہصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ کاش کوئی ہماری شفاعت کرتا تاکہ ہم اپنی اس حالت سے نجات پاتے چنانچہ وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ آدم ہیں انسانوں کے پردادہ اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا آپ کو سجدہ کرنے کا فرشتوں کو حکم دیا اور ہر چیز کے نام آپ کو سکھائے پس آپ اپنے رب کے حضور میں ہماری شفاعت کریں آپ جواب دیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں اور آپ اپنی غلطی انہیں یاد دلائیں گے جو آپ سے سرزد ہوئی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 7516 شریک بن عبداللہ بن عبی نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ انہوں سے سنا انہوں نے وہ واقعہ بیان کیا جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کعبہ سے میراج کے لیے لے جایا گیا کہ وہی آنے سے پہلے آپ کے پاس فرشتے آئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں سوئے ہوئے تھے ان میں سے ایک نے پوچھا کہ وہ کون ہیں دوسرے نے جواب دیا کہ وہ ان میں سب سے بہتر ہیں تیسرے نے کہا کہ ان میں جو سب سے بہتر ہیں انہیں لے لو اس رات کو بس اتنا ہی واقعہ پیش آیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد انہیں نہیں دیکھا یہاں تک کہ وہ دوسری رات آئے جبکہ آپ کا دل دیکھ رہا تھا اور آپ کی آنکھیں سو رہی تھیں لیکن دل نہیں سو رہا تھا انبیاء کا یہی حال ہوتا ہے ان کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن ان کے دل نہیں سوتے چنانچہ انہوں نے آپ سے بات نہیں کی بلکہ آپ کو اٹھا کر زمزم کے کونے کے پاس لائے یہاں جبریل علیہ السلام نے آپ کا کام سنبھالا اور آپ کے گلے سے دل کے نیچے تک سینہ چاک کیا اور سینہ اور پیٹ کو پاک کر کے زمزم کے پانی سے اسے اپنے ہاتھ سے دھویا یہاں تک کہ آپ کا پیٹ صاف ہو گیا پھر آپ کے پاس سونے کا تشت لایا گیا جس میں سونے کا ایک برطن ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا اس سے آپ کے سینے اور حلق کی رگوں کو سیا اور اسے برابر کر دیا پھر آپ کو لے کر آسمان دنیا پر چڑھے اور اس کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر دستک دی آسمان والوں نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں انہوں نے کہا جبریل علیہ السلام انہوں نے پوچھا اور آپ کے ساتھ کون ہے جواب دیا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے جواب دیا کہ ہاں آسمان والوں نے کہا خوب اچھے آئے اور اپنے ہی لوگوں میں آئے آسمان والے اس سے خوش ہوئے ان میں سے کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالی زمین میں کیا کرنا چاہتا ہے جب تک وہ انہیں بتا نہ دے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان دنیا پر آدم علیہ السلام کو پایا جبریل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ یہ آپ کے بزرگ ترین دادا آدم ہیں آپ انہیں سلام کیجئے آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا کہا کہ خوب اچھے آئے اور اپنے ہی لوگوں میں آئے ہو مبارک ہو اپنے بیٹے کو آپ کیا ہی اچھے بیٹے ہیں آپ نے آسمان دنیا میں دو نہریں دیکھی جو بہ رہی تھی پوچھائے جبریل علیہ السلام یہ نہریں کیسی ہیں جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ نیل اور فرات کا ممباہ ہے پھر آپ آسمان پر اور چلے تو دیکھا کہ ایک دوسری نہر ہے جس کے اوپر موتی اور زبرجت کا محل ہے اس پر اپنا ہاتھ مارا تو وہ مشک ہے پوچھا جبریل علیہ السلام یہ کیا ہے جواب دیا کہ یہ کوثر ہے جسے اللہ نے آپ کے لئے محفوظ رکھا ہے پھر آپ دوسرے آسمان پر چڑھے فرشتوں نے یہاں بھی وہی سوال کیا جو پہلے آسمان پر کیا تھا کون ہیں کہا جبریل علیہ السلام پوچھا آپ کے ساتھ کون ہیں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ہاں فرشتے بولے انہیں مرحبہ اور بشارت ہو پھر آپ کو لے کر تیسرے آسمان پر چڑھے اور یہاں بھی وہی سوال کیا جو پہلے اور دوسرے آسمان پر کیا تھا پھر چوتھے پر لے کر چڑھے اور یہاں بھی وہی سوال کیا پھر پانچویں آسمان پر آپ کو لے کر چڑھے اور یہاں بھی وہی سوال کیا پھر چھٹے آسمان پر آپ کو لے کر چڑھے اور یہاں بھی وہی سوال کیا پھر آپ کو لے کر ساتھویں آسمان پر چڑھے اور یہاں بھی وہی سوال کیا ہر آسمان پر انبیاء ہیں جن کے نام آپ نے لیے مجھے یہ یاد ہے کہ ادریس علیہ السلام دوسرے آسمان پر حارون چوتھے آسمان پر اور دوسرے نبی پانچویں آسمان پر جن کے نام مجھے یاد نہیں اور ابراہیم علیہ السلام چھٹے آسمان پر اور موسیٰ علیہ السلام ساتھویں آسمان پر یہ انہیں اللہ تعالیٰ نے شرفِ ہم کلامی کی وجہ سے فضیلت ملی تھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے رب میرا خیال نہیں تھا کہ کسی کو مجھ سے بڑھایا جائے گا پھر جبریل علیہ السلام انہیں لے کر اس سے بھی اوپر گئے جس کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں یہاں تک کہ آپ کو صدرت المنتحہ پر لے کر آئے اور رب العزت تبارک و تعالیٰ قریب ہوئے اور اتنے قریب جیسے کمان کے دونوں کنارے یا اس سے بھی قریب پھر اللہ نے اور دوسری باتوں کے ساتھ آپ کی امت پر دن اور رات میں پچاس نمازوں کی بھی وحی کی پھر آپ اترے اور جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے آپ کو روک لیا اور پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ سے کیا اہد لیا ہے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے دن اور رات میں پچاس نمازوں کا اہد لیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت میں اس کی طاقت نہیں واپس جائیے اور اپنی اور اپنی امت کی طرف سے کمی کی درخواست کیجئے چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے بھی اشارہ کیا کہ ہاں اگر چاہیں تو بہتر ہے چنانچہ آپ پھر انہیں لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنے مقام پر کھڑے ہو کر ارج کیا اے رب ہم سے کمی کر دے کیونکہ میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دس نمازوں کی کمی کر دی پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کو روکا موسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح برابر اللہ رب العزت کے پاس واپس کرتے رہے یہاں تک کہ پانچ نمازیں ہو گئیں پانچ نمازوں پر بھی انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کا تدربہ اس سے کم پر کیا ہے وہ ناتوان ثابت ہوئے اور انہوں نے چھوڑ دیا آپ کی امت تو جسم دل بدن نظر اور کان ہر اعتبار سے کمزور ہے آپ واپس جائیے اور اللہ رب العزت اس میں بھی کمی کر دے گا ہر مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتے تھے تاکہ ان سے مشورہ لیں اور جبریل علیہ السلام اسے ناپسند نہیں کرتے تھے جب وہ آپ کو پانچویں مرتبہ بھی لے گئے تو عرض کیا اے رب میری امت جسم دل نگاہ اور بدن ہر حیثیت سے کمزور ہے پس ہم سے اور کمی کر دے اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا کہ وہ قول میرے یہاں بدلہ نہیں جاتا جیسا کہ میں نے تم پر عمل کتاب میں فرض کیا ہے اور فرمایا کہ ہر نیکی کا ثواب دس گنا ہے پس یہ عمل کتاب میں پچاس نمازیں ہیں لیکن تم پر فرض پانچ ہی ہے چنانچہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آئے اور انہوں نے پوچھا کیا ہوا آپ نے کہا کہ ہم سے یہ تخفیف کی کہ ہر نیکی کے بدلے دس کا ثواب ملے گا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے بنی اسرائیل کو اس سے کم پر آزمایا ہے اور انہوں نے چھوڑ دیا پس آپ واپس جائیے اور مزید کمی کرائیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کہا اے موسیٰ واللہ مجھے اپنے رب سے اب شرم آتی ہے کیونکہ بار بار آ جا چکا ہوں انہوں نے کہا کہ پھر اللہ کا نام لے کر اتر جاؤ پھر جب آپ بیدار ہوئے تو مسجد حرام میں تھے کہ جاگ اٹھے جاگ اٹھنے سے یہ مراد ہے کہ وہ حالت میراج کی جاتی رہی اور آپ اپنی حالت میں آگئے صحیح بخاری حدیث نمر 7517 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جنت والوں سے کہے گا اے جنت والوں وہ بولیں گے حاضر تیری خدمت کے لیے مستعد ساری بھلائی تیری دونوں ہاتھوں میں ہے اللہ تعالی پوچھے گا کیا تم خوش ہو وہ جواب دیں گے کیوں نہیں ہم خوش ہوں گے اے رب اور تُو نے ہمیں وہ چیزیں عطا کی ہیں جو کسی مخلوق کو نہیں عطا کی اللہ تعالی فرمائے گا کیا میں تمہیں اس سے افضل نام نہ دوں جنتی پوچھیں گے اے رب اس سے افضل کیا چیز ہو سکتی ہے اللہ تعالی فرمائے گا کہ میں اپنی خوشی تم پر اتارتا ہوں اور اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا صحیح بخاری حدیث نمر 7518 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گفتگو کر رہے تھے اس وقت آپ کے پاس ایک بدوی بھی تھا کہ اہل جنت میں سے ایک شخص نے اللہ تعالی سے کھیتی کی اجازت چاہی تو اللہ تعالی نے کہا کہ کیا وہ سب کچھ تمہارے پاس نہیں ہے جو تم چاہتے ہو وہ کہے گا کہ ضرور ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ کھیتی کروں چنانچہ بہت جلدی وہ بیچ ڈالے گا اور پلک جھپکنے تک اس کا اگنا برابر کٹنا اور پہاڑوں کی طرح غلے کے امبار لگ جانا ہو جائے گا اللہ تعالی کہے گا ابن آدم اسے لے لے تیرے پیٹ کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی دہاتی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مزا تو قریشی یا انساری ہی اٹھائیں گے کیونکہ وہی کھیتی باڑی بالے ہیں ہم تو کسان ہیں نہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سن کر ہنسی آگئی صحیح بخاری حدیث تمر ساتھ ہزار پانچ سو انیس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا گناہ اللہ کے یہاں سب سے بڑا ہے فرمایا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے میں نے کہا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے میں نے عرض کیا پھر کون سا فرمایا یہ کہ تم اپنے بچے کو اس خطرے کی وجہ سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا میں نے عرض کیا پھر کون فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو صحیح بخاری حدیث تمر ساتھ ہزار پانچ سو بیس عبداللہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ خانہ کعبہ کے پاس دو سقفی اور ایک قریشی یا یہ کہا کہ دو قریشی اور ایک سقفی جمع ہوئے جن کے پیٹ کی چربی بہت تھی توند بڑی تھی اور جن میں سوج بھوچ کی بڑی کمی تھی ان میں سے ایک نے کہا کیا تمہارا خیال ہے کیا اللہ وہ سب کچھ سنتا ہے جو ہم کہتے ہیں دوسرے نے کہا کہ جب ہم زور سے بولتے ہیں تو سنتا ہے لیکن اگر ہم آہستہ بولیں تو نہیں سنتا اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ تم جو دنیا میں چھپ کر گناہ کرتے تھے تو اس در سے نہیں کہ تمہارے کان تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے تمہارے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے آخر تک صحیح بخاری حدیث نمر 7521 ابن عباس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ تم اہل کتاب سے ان کی کتابوں کے مسائل کے بارے میں کیوں کر سوال کرتے ہو تمہارے پاس خود اللہ کی کتاب موجود ہے جو زمانے کے اعتبار سے بھی تم سب سے زیادہ قریب ہے تم اسے پڑھتے ہو وہ خالص ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں صحیح بخاری حدیث نمر 7522 عبداللہ بن عباس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ آئے مسلمانوں تم اہل کتاب سے کسی مسئلے میں کیوں پوچھتے ہو تمہاری کتاب جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے وہ اللہ کے جہاں سے بالکل تازہ آئی ہے خالص ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے خود تمہیں بتا دیا ہے کہ اہل کتاب نے اللہ کی کتابوں کو بدل ڈالا وہ ہاتھ سے ایک کتاب لکھتے اور دعویٰ کرتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی پونجی حاصل کریں تم کو جو اللہ نے قرآن و حدیث کا علم دیا ہے کیا وہ تم کو اس سے منع نہیں کرتا کہ تم دین کی باتیں اہل کتاب سے پوچھو خدا کی قسم ہم تو ان کے کسی آدمی کو نہیں دیکھتے کہ جو کچھ تمہارے اوپر نازل ہوا ہے اس کے مطالق وہ تم سے پوچھتے ہوں صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار پانچ سو تیس ابو ایوانہ نے بیان کیا ان سے موسیٰ بن عائشہ نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن اباس رضی اللہ انہوں نے سور قیامہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد لا تحرک بہی لسانک کے مطالق وہی نازل ہوتی توان حضر صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا بہت بار پڑتا اور آپ اپنے ہوں اباس رضی اللہ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ہلا کر دکھاتا ہوں جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہلاتے تھے سعید نے کہا جس طرح ابن اباس رضی اللہ انہوں ہونٹ ہلا کر دکھاتے تھے میں تمہارے سامنے اسی طرح ہلاتا ہوں سنانچہ انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے ابن اباس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی لا تحرک بہی لسانک یعنی تمہارے سینے میں قرآن کا جمع دینا اور اس کو پڑھا دینا ہمارا کام ہے جب ہم جبریل علیہ السلام کی زبان پر اس کو پڑھ چکیں اس وقت تم اس کے پڑھنے کی پیروی کرو مطلب یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کے پڑھتے وقت کان لگا کر سنتے رہو اور خاموش رہو یہ ہمارا ذمہ ہے ہم تم سے ویسا ہی پڑھوا دیں گے ابن عباس رضی اللہ انہوں نے کہا کہ اس آیت کے اترنے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آتے قرآن سناتے تو آپ کان لگا کر سنتے جب جبریل علیہ السلام چلے جاتے تو آپ لوگوں کو اسی طرح پڑھ کر سنا دیتے جیسے جبریل علیہ السلام نے آپ کو پڑھ کر سنایا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 7524 ابو بشر نے خبر دی انہیں سعید بن جبیر نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ انہوں نے اللہ تعالی کے ارشاد وَلَا تَجْهَرْ بِسَلَا تِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِحَا کے بارے میں کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں چھپ کر آمالِ اسلام آدھا کرتے تھے لیکن جب اپنے صحابہ رضی اللہ انہوں کو نماز پڑھاتے تو قرآن مجید بلند آواز سے پڑھتے جب مشرقین سنتے تو قرآن مجید کو اس کے اتارنے والے کو اور اسے لے کر آنے والے کو گالی دیتے چنانچہ اللہ تعالی نے اپنے نبی سے کہا کہ اپنی قرآن میں آواز بلند نہ کریں کہ مشرقین سنیں اور پھر قرآن کو گالی دیں اور نہ اتنا آہستہ ہی پڑھیں کہ آپ کے صحابہ بھی نہ سن سکیں بلکہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کریں صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار پانچ سو پچیس عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آیت ولا تجھر بے صلاة کیا ولا تخافت بہا دعا کے بارے میں نازل ہوئی یعنی دعا نہ بہت چلا کر مانگ نہ آہستہ درمیانہ راستہ اختیار کر صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار پانچ سو چھبیس ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خوش آوازی سے قرآن نہیں پڑتا وہ ہم مسلمانوں کے طریق پر نہیں ہے اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے سوا دوسرے لوگوں نے اس حدیث میں اتنا زیادہ کیا ہے یعنی اس کو پکار کر نہ پڑھے صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار پانچ سو ستائیس ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک صرف دو آدمیوں پر کیا جا سکتا ہے ایک اس پر جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ اس کی تلاوت رات دن کرتا رہتا ہے تو ایک دیکھنے والا کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اسی جیسا قرآن کا علم ہوتا تو میں بھی اس کی طرح تلاوت کرتا رہتا اور دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے اس کے حق میں خرچ کرتا ہے جسے دیکھنے والا کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اللہ اتنا مال دیتا تو میں بھی اسی طرح خرچ کرتا جیسا یہ کرتا ہے صحیح بخاری حدیث نمر 7528 ظاہری نے بیان کیا ان سے سالم نے اور ان سے ان کے والد رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک کے قابل تو دو ہی آدمی ہیں ایک وہ جسے اللہ نے قرآن دیا اور وہ اس کی تلاوت رات دن کرتا رہتا ہے اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے رات دن خرچ کرتا رہا علی بن عبداللہ نے کہا کہ میں نے یہ حدیث صفیان بن عینہ سے کئی بار سنی لیکن اخبرنا کے لفظوں کے ساتھ انہیں کہتا نہیں سنا باوجود اس کے کہ ان کی یہ حدیث صحیح اور متصل ہے صحیح بخاری حدیث نمر 7529 جبیر بن حیاء نے بیان کیا ان سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہوں نے ایران کی فوج کے سامنے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے رب کے پیغامات میں سے یہ پیغام پہنچایا کہ ہم میں سے جو فی سبیل اللہ قتل کیا جائے گا وہ جنت میں جائے گا صحیح بخاری حدیث نمر 7530 عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اگر کوئی تم سے یہ بیان کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپائی دوسری سند اور محمد بن یوسف فریابی نے بیان کیا کہا ہم سے ابو عامر عقدی نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ بن حجاج نے ان سے اسماعیل بن نبی خالد نے ان سے شعبی نے ان سے مصروق نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اگر کوئی تم سے یہ بیان کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی میں سے کچھ چھپا لیا تو اس کی تصدیق نہ کرنا وہ جھوٹا ہے کیونکہ اللہ تعالی خود فرماتا ہے کہ اے رسول پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ نے اپنے رب کا پیغام نہیں پہنچایا صحیح بخاری حدیث تمر 7531 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونسا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی ساجی بناو حالانکہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے پوچھا پھر کونسا فرمایا یہ کہ تم اپنے بچے کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا پوچھا پھر کونسا فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں اس کی تصدیق میں قرآن نازل فرمایا اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود باطل کو نہیں پکارتے اور جو کسی ایسے کی جان نہیں لیتے جسے اللہ نے حرام کیا ہے سوہ حق کے اور جو زنا نہیں کرتے اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ گناہ سے بھڑ جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 7532 سالم نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ امتوں کے مقابلے میں تمہارا وجود ایسا ہے جیسے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت اہل تورات کو تورات دی گئی تو انہوں نے اس پر عمل کیا یہاں تک کہ دن آدھا ہو گیا اور وہ آجز ہو گئے پھر انہیں ایک ایک قرات دیا گیا پھر اہل انجیل کو انجیل دی گئی اور انہوں نے اس پر عمل کیا یہاں تک کہ آصر کی نماز کا وقت ہو گیا انہیں بھی ایک ایک قرات دیا گیا پھر تمہیں قرآن دیا گیا اور تم نے اس پر عمل کیا یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو گیا تمہیں دو دو قرات دیے گئے اس پر اہل کتاب نے کہا کہ یہ ہم سے عمل میں کم ہے اور عجر میں زیادہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہارا حق دینے میں کوئی ظلم کیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہ میرا فضل ہے میں جسے چاہوں دوں صحیح بخاری حدیث نمر 7533 محمد بن عبد الرحیم نے بیان کیا کہا ہم سے ابو زید صعیب بن ربی حروی نے کہا ہم سے شعبہ نے ان سے قطادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کیا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس سے قریب ہوتا ہوں اور جب بندہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس سے دو ہاتھ قریب ہوتا ہوں اور جب وہ میرے پاس پیدل چل کر آتا ہے تو میں دوڑ تر آ جاتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمر 7536 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں اور جب وہ ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے دو ہاتھ قریب ہوتا ہوں اور معتمر نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا انہوں نے آنس رضی اللہ عنہوں سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عز و عجل سے روایت کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمر 7537 محمد بن زیاد نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے سنا ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ پروردگار نے فرمایا ہر گناہ کا ایک کفارہ ہے جس سے وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے اور روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا اور روزے دار کے موں کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بڑھ کر ہے صحیح بخاری حدیث نمر 7538 ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے روایت کیا پروردگار نے فرمایا کہ کسی بندے کے لیے مناسب نہیں کہ یہ کہے کہ میں یونس بن مطی سے بہتر ہوں اور آپ نے یونس کو ان کے باپ کی طرف نسبت دی صحیح بخاری حدیث نمر 7549 عبداللہ بن مخفل مزنی نے بیان کیا کہ میں نے فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنی ایک اونچنی پر سوار تھے اور سورہ الفتح پڑھ رہے تھے یا سورہ الفتح میں سے کچھ آیات پڑھ رہے تھے انہوں نے بیان کیا کہ پھر آپ نے اس میں ترجیح کی شعوبہ نے کہا یہ حدیث بیان کر کے معاویہ نے اس طرح آواز دہرا کر قرد کرتا جیسے عبداللہ بن مخفل رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے اور معاویہ نے کہا اگر مجھ کو اس کا خیال نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے پاس جمع ہو کر حجوم کریں گے تو میں اسی طرح آواز دہرا کر قرد کرتا جس طرح عبداللہ بن مخفل رضی اللہ عنہ نے آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آواز دہرانے کو نقل کیا تھا شعوبہ نے کہا میں نے معاویہ سے پوچھا ابن مخفل رضی اللہ عنہ کیوں کر آواز دہراتے تھے انہوں نے کہا آ آ آ آ تین تین بار مد کے ساتھ آواز دہراتے تھے صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار پانچ سو چالیس ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے ابو سفیان بن حرب نے خبر دی کہ ہر قل نے اپنے ترجمان کو بلایا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا اور اسے پڑھا شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر قل کے جانب پھر یہ آیت لکھی تھی کیا اے کتاب والو اس بات پر آ جاؤ جو ہم میں تم میں یک سا مانی جاتی ہے آخر آیت تک صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار پانچ سو اکتالیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اہل کتاب تورات کو عبرانی میں پڑھتے اور مسلمانوں کے لیے اس کی تفسیر عربی میں کرتے تھے اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہ اہل کتاب کی تصدیق کرو اور نہ ان کی تقزیب بلکہ کہو کہ ہم اللہ اور اس کی تمام نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان لائے صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار پانچ سو بیالیس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور عورت لائے گئے جنہوں نے زنا کیا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم ان کے ساتھ کیا کرتے ہو انہوں نے کہا کہ ہم ان کا مو کالا کر کے انہیں رسوہ کرتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تورات لاؤ اور اس کی تلاوت کرو اگر تم سچے ہو چنانچہ وہ تورات لائے اور ایک شخص سے جس پر وہ مطمئن تھے کہا کہ اے عور پڑھو چنانچہ اس نے پڑھا اور جب اس کے ایک مقام پر پہنچا تو اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ جب اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو اس میں آیت رجم بالکل واضح طور پر موجود تھی اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر رجم کا حکم تو واقعی ہے لیکن ہم اسے آپس میں چھپاتے ہیں چنانچہ دونوں رجم کیے گئے میں نے دیکھا کہ مرد عورت کو پتھر سے بچانے کے لیے اس پر جھکا پڑتا تھا صحیح بخاری حدیث نمر 7543 ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتا جتنی توجہ سے اچھی آواز سے پڑھنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید کو سنتا ہے صحیح بخاری حدیث نمر 7544 ابن شہاب نے بیان کیا انہیں عروہ بن زبیر سعید بن مصیب القما بن وقاس اور عبیداللہ بن عبداللہ نے خبر دی عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات کے سلسلے میں جب تحمت لگانے والوں نے ان پر تحمت لگائی تھی اور ان راویوں میں سے ہر ایک نے واقعے کا ایک ایک حصہ بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا پھر میں روتے روتے اپنے بستر پر لیٹ گئی اور مجھے یقین تھا کہ جب میں اس تحمت سے بری ہوں تو اللہ تعالیٰ میری برات کرے گا لیکن واللہ اس کا مجھے گمان بھی نہ تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیات نازل ہوں گی جن کی قیامت تک تلاوت کی جائے گی اور میرے خیال میں میری حیثیت اس سے بہت کم تھی کہ اللہ میرے بارے میں پاک کلام نازل فرمائے گا جس کی تلاوت ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نازل کی بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے تحمت لگائی پوری دس آیتوں تک صحیح بخاری حجیث نمر 7545 ابو نعیم نے بیان کیا کہا ہم سے مصر نے ان سے عدی بن ثابت نے میرا یقین ہے کہ انہوں نے برا بن عاظب رضی اللہ انہوں سے نقل کیا انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ عشاء کی نماز میں وَتْتِینِ وَزْزَئِ تُون پڑھ رہے تھے میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتری نواز سے قرآن پڑھتے ہوئے کسی کو نہیں سنا صحیح بخاری حجیث نمر 7546 ابو سعید خدری رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں چھپ کر تبلیغ کرتے تھے تو قرآن بلند آواز میں پڑھتے مشرقین جب سنتے تو قرآن کو برا بھلا کہتے اور اس کے لانے والے کو برا بھلا کہتے اس پر اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی نماز میں نہ آواز بلند کرو اور نہ بہت پست صحیح بخاری حجیث نمر 7547 ابو سعید خدری رضی اللہ انہوں نے خبر دی کہ انہوں نے ان سے کہا میرا خیال ہے کہ تم بکریوں کو اور جنگل کو پسند کرتے ہو پس جب تم اپنی بکریوں میں یا جنگل میں ہو اور نماز کے لیے آزان دو تو بلند آواز کے ساتھ دو کیونکہ معزن کی آواز جہاں تک بھی پہنچے گی اور اسے جن و انس اور دوسری جو چیزیں بھی سنیں گی وہ قیامت کے دن اس کی گواہی دیں گی ابو سعید خدری رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے صحیح بخاری حدیث نمر 7548 عائشہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی قرآن پڑھتے تھے جب آپ کا سر مبارک میری کوت میں ہوتا اور میں حالت حیز میں ہوتی صحیح بخاری حدیث نمر 7549 عمر بن خطاب رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حشام بن حکیم رضی اللہ انہوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صورت الفرقان پڑھتے سنا میں نے دیکھا کہ وہ قرآن مجید بہت سے ایسے طریقوں سے پڑھ رہے تھے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں پڑھائے تھے قریب تھا کہ نماز ہی میں ان پر میں حلہ کر دوں لیکن میں نے صبر سے کام لیا اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان کی گردن میں اپنی چادر کا پھندہ لگا دیا اور ان سے کہا تمہیں یہ صورت اس طرح کس نے پڑھائی ہے جس سے میں نے ابھی تم سے سنا انہوں نے کہا کہ مجھے اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے میں نے کہا تم جھوٹے ہو مجھے خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مختلف قرآن سکھائی ہے جو تم پڑھ رہے تھے سنانچہ میں انہیں کھینچتا ہوا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا اور ارز کیا کہ میں نے اس شخص کو صورت الفرقان اس طرح پڑھتے سنا جو آپ نے مجھے نہیں سکھائی آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو حشام رضی اللہ عنہ تم پڑھ کر سناو انہوں نے وہی قرد پڑھی جو میں ان سے سن چکا تھا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح یہ صورت نازل ہوئی ہے آئے عمر رضی اللہ عنہ اب تم پڑھو قرد کے مطابق پڑھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی تھی آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح بھی نازل ہوئی ہے یہ قرآن عرب کی ساتھ بولیوں پر اتارا گیا ہے پس تمہیں جس قرد میں سہولت ہو پڑھو صحیح بخاری حدیث نمر 7550 مطرف بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے عمران رضی اللہ عنہوں نے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر عمل کرنے والے کس لیے عمل کرتے ہیں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے لیے اس عمل میں آسانی پیدا کر دی گئی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے صحیح بخاری حدیث نمر 7551 شعبہ نے بیان کیا ان سے منصور اور آمش نے انہوں نے سعد بن عبیدہ سے سنا انہوں نے ابو عبدالرحمن اسلمی سے اور انہوں نے علی رضی اللہ عنہوں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تھے پھر آپ نے ایک لقڑی لی اور اس سے زمین کریدنے لگے پھر فرمایا تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا ٹھکانہ جہنم میں یا جنت میں لکھا نہ جا چکا ہو صحابہ رضی اللہ عنہوں نے کہا پھر ہم اسی پر بھروسہ نہ کر لیں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے لیے اس عمل میں آسانی پیدا کر دی گئی جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ جس شخص نے بخشش کی اور تقوی اختیار کیا آخر آیت تک صحیح بخاری حدیث نمر 7552 ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب خلقت کا پیدا کرنا ٹھہرا چکا یا جب خلقت پیدا کر چکا تو اس نے عرش کے اوپر اپنے پاس ایک کتاب لکھ کر رکھی اس میں یوں ہے میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے یا میرے غصے سے آگے بڑھ چکی ہے صحیح بخاری حدیث نمر 7553 قطادہ نے بیان کیا ان سے ابو رافے نے حدیث بیان کی انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ایک مکتوب لکھا کہ میری رحمت میرے غزب سے بڑھ کر ہے چنانچہ یہ اس کے پاس عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے صحیح بخاری حدیث نمر 7554 زہدم نے بیان کیا کہ اس قبیلہ جرم اور آشریوں میں محبت اور بھائی چارے کا معاملہ تھا ایک مرتبہ ہم ابو موسیٰ شریر رضی اللہ عنہوں کے پاس تھے کہ ان کے پاس کھانا لایا گیا جس میں مرغی کا گوشت بھی تھا ان کے ہاں ایک بنی تیم اللہ کا بھی شخص تھا غالباً وہ عرب کے غلام لوگوں میں سے تھا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہوں نے اسے اپنے پاس بلایا تو اس نے کہا کہ میں نے مرغی کو گندگی کھاتے دیکھا ہے اور اسی وقت سے قسم کھالی کہ اس کا گوشت نہیں کھاؤں گا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہوں نے کہا سنو میں تم سے اس کے متعلق ایک حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتا ہوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اشریوں کے کچھ افراد کو لے کر حاضر ہوا اور ہم نے آپ سے سواری مانگی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ میں تمہارے لیے سواری کا انتظام نہیں کر سکتا نہ میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے جسے میں تمہیں سواری کے لیے دوں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مالِ غنیمت میں سے کچھ اونٹ آئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے مطالق پوچھا کہ اشری لوگ کہاں ہیں سنانچہ آپ نے ہمیں پانچ امدہ اونٹ دینے کا حکم دیا ہم انہیں لے کر چلے تو ہم نے اپنے عمل کے مطالق سوچا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تھی کہ ہمیں سواری کے لیے کوئی جانور نہیں دیں گے اور نہ آپ کے پاس کوئی ایسا جانور ہے جو ہمیں سواری کے لیے دیں ہم نے سوچا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قسم بھول گئے ہیں واللہ ہم کبھی فلاح نہیں پاسکتے ہم واپس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ سے صورتحال کے مطالق پوچھا آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ سواری نہیں دے رہا ہوں بلکہ اللہ دے رہا ہے واللہ میں اگر کوئی قسم کھا لیتا ہوں اور پھر بھلائی اس کے خلاف میں دیکھتا ہوں تو میں وہی کرتا ہوں جس میں بھلائی ہوتی ہے اور قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار پانچ سو پچپن ابو جمرہ زبغی نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ انہوں سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ قبیلہ عبدالقیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان قبیلہ مذر کے مشرقین حائل ہیں اور ہم آپ کے پاس صرف باہرمت مہینوں میں ہی آ سکتے ہیں اس لئے آپ کچھ ایسے جامع احکام ہمیں بتا دیجئے کہ اگر ہم ان پر عمل کریں تو جنت میں جائیں اور ان کی طرف ان لوگوں کو دعوت دیں جو ہمارے پیچھے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں چار کاموں کا حکم دیتا ہوں اور چار کاموں سے روکتا ہوں میں تمہیں ایمان باللہ کا حکم دیتا ہوں تمہیں معلوم ہے کہ ایمان باللہ کیا ہے یہ اس کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور نماز قائم کرنے اور زکاة دینے اور غنیمت میں سے پانچمہ حصہ دینے کا حکم دیتا ہوں اور تمہیں چار کاموں سے روکتا ہوں یہ کہ قدو کی تومبی اور لکڑی کے کریدے ہوئے برطن اور روغنی برطنوں اور سبز لاکھی برطنوں میں مت پیا کرو صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار پانچ سو چھپن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تصویروں کو بنانے والوں پر قیامت میں عذاب ہوگا اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جو بنایا ہے اسے زندہ بھی کر کے دکھاؤ صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار پانچ سو ستاون حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تصویروں کے بنانے والوں پر قیامت میں عذاب ہوگا اور ان سے کہا جائے گا کہ جو تم نے بنایا ہے اسے زندہ بھی کرو صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار پانچ سو اٹھاون ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اس شخص سے حد سے تجاوز کرنے والا اور کون ہے جو میری مخلوق کی طرح مخلوق بناتا ہے ذرا وہ چنے کا دانہ پیدا کر کے تو دیکھیں یا گےہوں کا ایک دانہ یا جو کا ایک دانہ پیدا کر کے تو دیکھیں صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار پانچ سو اٹھاون سٹھ قطادہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے آنس رضی اللہ عنہوں نے اور ان سے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے ترنج کیسی ہے کہ اس کا مزا بھی اچھا اور اس کی خوشبو بھی امدہ ہے اور وہ مومن جو نہیں پڑھتا خجور کی طرح ہے کہ اس کا مزا تو اچھا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں اور اس فاسق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے مردے کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو تو اچھی ہے لیکن اس کا مزا کڑوا ہے اور جو فاسق قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال اندرائین کسی ہے کہ اس کا مزا بھی کڑوا ہے اور کوئی خوشبو بھی نہیں صحیح بخاری حدیث نمر 7560 عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے عروہ بن زبیر سے سنا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے متعلق سوال کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی کسی بات کا اعتبار نہیں ایک صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ بعض ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جو صحیح ثابت ہوتی ہیں بیان کیا کہ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحیح بات وہ ہے جسے شیطان فرشتوں سے سن کر یاد رکھ لیتا ہے اور پھر اسے مرغی کے کٹ کٹ کرنے کی طرح کاہنوں کے کانوں میں ڈال دیتا ہے اور یہ اس میں سو سے زیادہ جھوٹ ملاتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمر 7561 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مشرق کی طرف سے نکلیں گے اور قرآن پڑھیں گے جو ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا یہ لوگ دین سے اس طرح دور پھینک دیے جائیں گے جیسے تیر پھینک دیا جاتا ہے پھر یہ لوگ کبھی دین میں نہیں واپس آ سکتے یہاں تک کہ تیر اپنی جگہ خود واپس آ جائے پوچھا گیا کہ ان کی علامت کیا ہوگی تو فرمایا کہ ان کی علامت سر منڈوانا ہوگی صحیح بخاری حدیث نمر 7562 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمیں ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہیں جو زبان پر حلقے ہیں اور قیامت کے دن آمال کی ترازوں میں بوجھل اور باوزن ہوں گے وہ کلمات مبارکہ یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم صحیح بخاری حدیث نمر 7563 حضرت ایسے ہیں جو زبان؛ ایسے ہیں جو زبان آمال کی یعنے جو زبان؛ چپاو زبان آمال کی تہترین خوزان باوزن hurج